موسیقی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایستر فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بلکے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بقائدگی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں ابو نائیم نے ایک داب التب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے بدن بڑھاتا ہے اور آواز ساکھ ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی قوت باقی شکایت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حریصہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں چالیس مردوں کی قوت ہے ابو نائیم بن عبداللہ جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس گوشت میں قوت بہت زیادہ ہوتی ہے حضرت حضیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلدی دور ہونا قوت باق کو بڑھاتا ہے اس سے اطباقی نزدیک زیرناف پال مراد ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہو کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ زیادہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایسے پیسل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکہ موسیقی